گائز کافے ٹائم سے میں یہاں پر ڈاکٹر مکسٹ ہالگ کا پیچھا کر رہا ہوں گائز میری ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کار یہ ڈاکٹر مکسٹ ہالگ اتنا سارا گولڈ کہاں پر لے کر آئے ہیں اورے گائز یہ تو سنچین کے پاس میں لے کر آئے ہیں ارے ڈاکٹر مکسٹ ہالگ جی آپ نے بڑا ٹائم لگا دیا گولڈ لے کر آنے میں اے بچے میں کیا بتاؤں تیرے کو بہت ہی محنت کرنی پڑی میرے کو اس گولڈ کو کمانے کے لیے ہیں چلو خیر کوئی بات نہیں اب آپ جلدی سے یہ گولڈ میرے کو دے دیجئے اس کے بدلے میں آپ کو ایک سمارٹ فون دے دیتا ہوں ٹھیک ہے بچے میں نے سمارٹ فون لے لیا اپنا اب یہ سمارٹ فون کام تو کرے گا نا اچھے سے ارے ہاں جرور کرے گا چلو جلدی چلتے ہیں ارے واہ مجھے تو یہاں پر کافی ہی سارا گولڈ مل گیا ابھی چلو جلدی میں بھی یہاں پر ایک اپنا سمارٹ فون اٹھاتا ہوں اور دیکھئے میں نے اپنے سمارٹ فون میں ہی شاپ کھولی ہے میرے پاس میں پورے 100 ملین ڈال کا گولڈ ہے ابھی اتنے میں ایک سوٹ کو بائی کرتے ہیں اوہ نو کوئیز دیکھئے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کوئیز سنچین کا تو یہاں پر سائج بڑھ گیا سنچین تو جائنٹ فور آمز گرین ریوینزر ہلک بن گیا گائز یہ کیسے پوسیبل ہے چلو گائز ایک کام کرتے ہیں سنچین سے ہم بھی بولتے ہیں اپنے سائج کو بڑھانے کے لیے ارے بھائی سنچین ارے کیا بات ہے فرنکل بیا آپ یہاں کیا کر رہے ہو ارے بھائی میرے بھی سائج کو بڑھا دے ارے بھائی میں جاؤ میں آپ کے سائج کو نہیں بڑھاؤں گا نکلو یہاں سے ارے باپرے ارے مار ڈالا ارے کوئی میرے کو بچا ہو کوئی میری مدد کرو میں یہاں پر مرنا نہیں میں اپنے سائج کو بڑھانا چاہتا ہوں پلیز سنچین چھوڑ دے میرے کو ارے نہیں چھوڑوں گا فرنکل بیا میں آپ کو ختم کر دوں گا نکلو یہاں سے نہیں ارے بھائیس یہ مار ڈالے گا مجھے بچا لو ارے باپرے کتنی بری طرح سے پیٹا رہے سنچین تو نے میرے کو تو کتنا برا ہے رہے ارے فرنکل بیا جادہ مند بولو ورنہ تمہیں اور ماروں گا ارے قائز دیکھئے کتنی بری طرح سے پیٹا اس نے مجھے میری حالت ہی خراب کر دی اور ہاں قائز بولتا ہے نا کہ جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑ ہی کر لینی چاہیے اس لیے قائز اب میں یہاں پر اس سمارٹ فون چوراؤں گا کیونکہ قائز پہلے میں نے یہاں پر سنچین سے رکھتے ہیں نا ان میں سے ایک سمارٹ فون میں نے لے لیا ہے ابھی چلو قائز جلدی یہاں سے نکلتے ہیں اگر سنچین کی نظر گلتی سے میرے اوپر پڑ گئی تو وہ مجھے مار مار کے میری حالت خستہ کر دے گا تو قائز دیکھئے میں وہاں سے تو بہت دور آ گیا ہوں ابھی چلو جلدی ایک کام کرتے ہیں ہم بھی سمارٹ فون نکال کے دیکھتے ہیں اپنا ارے باپرے قائز یہ کہیں تو لاغ کے سائیڈ جلدی اس کو انلوک کرائیں ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے اور کومنٹ میں اوپی لکھ دیجئے ارے قائز پلیز جلدی لکھئے نا ارے واہ قائز دیکھئے یہاں پر شاپ تو انلوک ہو چکی ہے اور شاپ پر ون ڈالر والا سوٹ بھی ہے بیلے بیلے اور میرے پاس ون ڈالر بھی ہے شلو قائز جلدی اس کو بائی کرتے ہیں اور دیکھیں کیسا ہوگا اوہ مائی گاڈ لٹرلی میں قائز دیکھئے میرا تو سائیڈ یہاں پر پہلے سے کافی ہی زیادہ بڑھ گیا ارے واہ قائز مزے آگے میرے تو ارے بابرے قائز میری تو حالت بہت ہی زیادہ خستہ ہو گئی پر کوئی نہیں چلو قائز ابھی جلدی سے ہمیں اور پیسے کمانے ہوں گے اور اپنے سائیڈ کو ایک منٹ قائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ہمارے سہر میں اتنے پیڑ پودے اچانک سے کب بڑے بھائی یہ سب کیا چل رہا ہے اس طرح سے تو ہمارے سہر میں انسان کم اور پیڑ پودے زیادہ ہو جائیں گے اور اس طرح سے تو یہاں پر گھروں کی چھتوں کے اوپر بھی پیڑ ہو جائیں گے تو پھر یہاں پر سہر میں بچے گا کون پھر تو یہاں پر انسان نہیں جانور رہا کریں گے نہیں یہ تو بہت بڑی دکت ہو جائے گی قائز آکھر کار یہ ایسا سب ہو کیوں رہا ہے یہ سب کیا چل رہا ہے چلو گا اس مجھے نیوز دیکھنی ہوگی یہ سب کیسے ہوا بریکنگ نیوز ہمارے لاوس سینٹوس میں بہت زیادہ پیڑوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سب پہاڑی پہ بیٹھا ارث ریوینزر ہلک کر رہا ہے اس کو کوئی روکو ورنہ ہمارا سہر پیڑ پودوں کا جنگل ہو جائے گا ارے باپرے یہ تو بہت بڑی دکت ہوگی بریکنگ نیوز والے چنگ چنگ کر بول رہے ہیں ارث ریوینزر ہلک کر رہا ہے اے ارث ریوینزر ہلک ہل تو جلال تو ارث ریوینزر ہلک کون ہے ارے میں یہاں پر فرینکلنگ فرینکلنگ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے میں یہاں پر تجھے روکنے کے لیے ہوں یہ سب کیا کر رہا ہے تو اچھا کیڑے مجھے معلوم ہے تو جرور سے مجھے سیکھ دے گا کہ یہ سب پیڑ پودوں کو روک دے ارے باپرے چھوڑ دے پلیز میرے کو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے ختم کروں گا کیلے پر اپنی تپسیاں نہیں روک سکتا میں پر جنگل میں راج کرنا چاہتا ہوں راج ارے باپرے گائز دیکھا آپ سبی نے دیکھئے مجھے اپنی پاوروں کی مدد سے مجھے کیسے پیڑ پودوں کے گھیرے میں بند کر کے چلا گیا بڑ گائز میرے پاس میں بھی کافی خطرناک والی پاوریں ہیں اب دیکھنا میں نے یہاں پر اپنی پاوروں کی مدد سے ان سبی پیڑوں میں آگ لگا دی اور گائز اس وجہ سے ان کی جڑے کمزور ہو گئی اور گائز یہاں سے وہ جل کر ہٹ گئے ابھی چلو گائز جلدی سے میں چلتا ہوں دوبارہ ارث ریوینزر ہلک کے پاس میں اور گائز پہلے تو میں نے کوسس کی تھی اسے پیار سے سمجھانے کی پر اس بار میں اس کو نہیں چھوڑوں گا ارے باپرے یہ کیا ہو گیا ارے بچاؤ کوئی میری مدد کرو تجھے کوئی نہیں بچائے گا یہاں پر گائز دیکھئے میں نے ارث ریوینزر ہلک کی یہاں پر بینڈ ہی بجائے دی اور گائز مجھے پولیس والوں کو اطلاع کرنی ہوگی کہ میں نے ارث ریوینزر ہلک کو مار ڈالا چلو گائز جلدی کال لگاتے ہیں پولیس والوں کو ہیلو سر جی ہے بھئی کن ارے سر جی میں بول رہا ہوں فرینک لنگ بتائیے فرینک لنگ کیا بت ارے سر جی وہ جو ارث ریوینز ہلک تھا نا سیر میں یہ تباہی مچا رہا تھا اس کو میں نے ختم کر دیا بہت بڑی مچا یہ لو ہم نے تمہارے اکاؤنٹ میں پائسیں ٹرانسفر کر دیے ارے واہ گائز مجھے تو انعام میں پورے دس ملین ڈالر ملے ہیں چلو گائز ابھی جلدی سے میں یہی پر اپنا سمارٹ فن نکالتا ہوں گائز ابھی تو میری ایج تھی پورے ساٹ اور گائز ابھی یہاں پر دیکھئے دس ملین ڈالر میں دوسرا والا سوٹ بھی آبیلیبل ہے چلو جلدی اس کو بائی کرتے ہیں اور دیکھیں کیسا ہوگا اوہ مائی گاڈ لٹرلی میں گائز دیکھئے میری ایج یہاں پر ہو چکی ہے پورے پندرہ ہزار ارے واہ گائز مزے آگے چلو گائز ابھی جلدی سے دیکھنا میں یہاں پر اور بھی خطرناک والی پاور آگی ہیں اب تو میرے پاس میں اب کسی کو نہیں چھوڑوں گا جو بھی سہر میں کرائم چل رہا ہے سب کو روکیں گے چلو گائز پھر سے نیوز دیکھتے ہیں پریکنگ نیوز گولڈن ہل کے ساتھ ہوا ہے بہت ہی گلت جو بھی گولڈن ہل کی مدد کرے گا گولڈن ہل کو اس کو انعام دے گا اوہ نو کائز یہ میں کیا سنو رہا ہوں گولڈن ہل کے ساتھ بہت ہی گلت ہوا ہے وات ایسے کیسے ہو سکتا ہے چلو گائز جلدی سے چلتے ہیں گولڈن بھائی کیا ہو گیا ارے میں برباد ہو گیا بھائی کون ہے تو ارے میں فرینکلنگ سب کا مسیحہ سب کی مدد کرنے والا ارے فرینکلنگ بھائی میں تجھے بتاتا ہوں پہلے میں بہت ہی خطرناک گولڈن پرسیس گوڈ ہوا کرتا تھا اور میری ایلیمنٹل ایگ کے اندر پاور ہوا کرتی تھی ایک دن ہوا کیا کہ میرے سر کے اوپر وہ ایلیمنٹل ایگ رکھا تھا تو وہاں پر آتا ہے سن چوب چلا جو کہ بہت ہی خطرناک تھا دیکھنے میں اور وہ میری ایلیمنٹل ایگ کو چھوڑا کر لے گیا اور اس کے بعد میں چھوٹا ہوتا چلا گیا میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی بہت سمجھایا کہ وہ میرا ایلیمنٹل ایگ نہ چھوڑائے پر اس نے میری بات نہیں سنی اور وہ میرا ایلیمنٹل ایگ لے کر رفو چکر ہو گیا اور میں اس طرح سے چھوٹا ہوتا چلا گیا بچے اور دیکھ اب میں تیرے سامنے کتنا چھوٹا سا کھڑا ہوں میں کیا کروں میری کو سمجھ نہیں آرہا اچھا ایسی بات ہے گولڈن گوڈ تو آپ بالکل چھنتا مت کیجئے میں آپ کی ساری سیکویشن سمجھ گیا اب دیکھنا میں اس سن چوب زلا کی کیا ہی بینڈ بن جاؤں گا چلو کہ اس جلدی چلتے ہیں بہو بہت مچایا کہا اس دیکھئے کتنا ہی جیدہ خوش ہے اے سن چوب زلا بہو کون ہے تو ارے میں فرینکلنگ بہو فرینکلنگ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے ارے میں یہاں پر اس ایلیمنٹل ایگ کو لینے کے لیے آیا ہوں اس کو مجھے دے دے ارے باپ رہی ہے کیا کرنٹ تر گیا میرے اوپر بہو تو ایسا ہی مرے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ارے غائس جلدی مجھ اپنا آپ کو بچا نہ ہوگا اوہ غائس فائنالی چلو میں پنجرے سے تو بچا بہو تو اب میرے سن ہی بچے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ارے سنچوبجلا پلیز میرے کو چھوڑ دے بہو میں ترے کو مار ڈالوں گا اب تو نہیں بچے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ارے غائس دیکھئے یہ مجھے کیسے پٹک پٹک کے مار رہا ہے ارے کوئی تو میری مدد کرو کوئی تو مجھے بچا ہو غائس کتنی بری طرح سے پیٹا اس نے مجھے اب دیکھنا میرے پاس کافی خطرناک پاورے آگئی ہیں جرور سے آپ نے میری ہیلپ کی ہوگی بہت بہت تینکیو آپ سے بھی کہا اب دیکھنا میں یہاں پر اس سنچوبجلا کی کیسے بینڈ بیٹا ہوں اے سنچوبجلا بہو تو پھر سے آ گیا ہمیں پھر سے آ گیا اور اس بار میں تیرے کو ختم کر دوں گا بہو تیرے پاس اتنی خطرناک پاورے کانوں سے آئیں میں بہت ہی خطرناک بن جکا ہوں اور جیلے اب میں تجھے مار ڈالوں گا میں تجھے ختم کر دوں گا بہو ایسا نہیں ہو سکتا تو مجھے نہیں مار سکتا ارے کیوں نہیں مار سکتا میں تجھے ختم کر کے چھوڑوں گا گائز دیکھئے میں نے یہاں پر سنچوبجلا کی کیسے ہی بینڈ بچا کے رکھ دی ابھی چلو گائز جلدی میں نے یہاں پر دیکھئے اس پنجرے کو ہی توڑ ڈالا اور گائز جلدی یہاں سے اس ایلیمنٹل ایگو کو لیتے ہیں اور لے جا کر بھائی سب سیدھا بیچارے سن گولڈن ہلک کو دیں گے جو کہ بیچارہ بہتی جیدہ لاچار ہے چلو گائز جلدی سے چلتے ہیں وہ گولڈن ہلک دیکھ کر خوص ہو جائے گا ارے بھائی آ گیا فرینکلنگ تو ہاں بھائی میں آ گیا گولڈن گوڈ اور تیرا ایلیمنٹل ایگ بھی لے کر آ گیا بہت بڑیا تو بہت بہت دور ہے ابھی میں اس ایلیمنٹل ایگ کی پاور ایکٹیویٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کے اندر جاؤں گا اور میرا سائج بڑھتا جائے گا پھر سے ارے واہ قائز دیکھئے اب یہاں پر اس گولڈن گوڈ کا سائج بڑھنے والا ہے چلو قائز دیکھتے ہیں اوہ بھائی قائز دیکھئے کیسے بڑا اس کا سائج تیک فرینکلنگ میں یہاں پر پھر سے پہلے جیسا ہو گیا اور یہ سب تیری ہی وجہ سے ہوا ہے تو بہت ہی اچھا ہے فرینکلنگ تو بہت بہت دور ہے اس لئے میں تجھے یہاں پر انام دینا چاہتا ہوں اور بچوں سے بولوں گا کہ تیرے لیے ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیں بچوں جلدی ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور فرینکلنگ کے لیے ارے بہت بہت تینکیو گولڈن گوڈ تیرا بھائی لے بھائی میں نے تجھے انام بھی دیے پورے پچاس ملین ڈالر ارے واہ قائز میرے تو مزی آگے چلو قائز جلدی اپنا سمارٹ فن نکالتے ہیں اور بھائیز دیکھئے پچاس ملین ڈالر میں تیسرا سوٹ آبیلیبل ہے چلو قائز ابھی جلدی سے اس سوٹ کو ہم یہاں پر بائی کریں گے اور دیکھیں گے یہ کیسا ہوگا بھائی اوہ مائی گاڈ لٹرلی میں بھائیز دیکھئے میری ایج یہاں پر پورے والاک ہو چکی ہے ارے واہ قائز مزی ہی آگے بھائی صاحب کتنا ہی خطرناک بن گیا میں تو یہاں پر چلو قائز ابھی جلدی سے اور پیزہ کمائیں گے بھائی اچھیا یہاں پر فرنکلی بھائی میرا سمارٹ فون چرا کے آپ اپنے سائج کو بڑھا رہے ہو آپ نے یہ بہت گلت کیا ہے فرنکل بھائی اب میں آپ کو اس بات کی سجا دوں گا اس بات کا ڈن دوں گا ارے کیا بول رہا ہے تو اپنے بڑے بھائی کو سجا دے گا سنچن تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے ارے فرنکلی بھائی پاگل میں نہیں پاگل آپ ہو گئے ہیں چوریا آپ نے کیا ہے میں نے نہیں اب بھی ماروں گا اب میں تمہیں ختم کر دوں گا اس بار تمہیں بالکل تمہیں زندہ چھوڑوں گا ہی نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو مجھے نہیں مار سکتا سنچن چھوڑ دے میرے کو نہیں چھوڑوں گا فرنکل بھیا اب تو تمہارا سوٹ یہاں پر تبور برباد ہونے والا ہے اب میں اسے جلا دوں گا ارے پاپرے سنچن تو میرے سوٹ کو جلانی کی بات کر رہا تھا میں تو اسے چھوڑ کے باہر آ گیا پر یہ غلط کر رہا ہے کہا اسے کام کرتے ہیں جلدی سے اس سوٹ کو پہن لیتے ہیں اور اس کے بعد سنچن کی بینڈ بجائیں گے دیکھنا میری ہی جیت ہوگی کیونکہ آپ سب میرے ساتھ ہو سنچن کے نہیں چلو گا اس جلدی سے اوہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سوٹ گھائب ہو جائے یہاں سے اوہ بھائی دیکھئے میں نے اپنے سوٹ کو پہن لیا ارے یہ کیا فرنکل بھی ارے پاپرے مار ڈالا ارے آپ کے سوٹ کو تمہیں گھائب کرنا چاہتا تھا آپ تو اس سوٹ کو پہن کر مجھے مار رہے ہیں ہاں میں تجھ اب ختم کر دوں گا سنچن اب تو نہیں بچے گا اور تیرے سوٹ کو ہی ڈال میں کنورٹ کر لوں گا نہیں ایسا نہیں کرنا فرنکل بھائی یہ دیکھ میں نے کر بھی لیا اوہ بھائی پورے 100 ملینڈ ڈالر کا بیٹا ہے چلو گا اس دیکھئے میں نے یہاں پر سنچن کے سوٹ کو ہی ڈال میں کنورٹ کر لیا اور سنچن پھر سے پہلے جیسا ہو گیا چلو گا اس جلدی میں اب یہیں پر تھوڑی سی دور چھپ کر اپنا سمارٹ فون نکالوں گا اور گھائی دیکھئے میری شاپ پر لاش وڑا سوٹ ہے جو کی 100 ملینڈ ڈالر کا ہے دیکھنے میں تو 2 ہیڈڈ لگ رہا ہے چلو جلدی اس کو بائی کرتے ہیں بائی کر کر دیکھیں گے کہ پہننے کے بعد کیسا ہوگا جلدی بائینا اوپر کرتے ہیں کلک بھائی او مائی کارڈ لٹرلی میں قائز دیکھئے میری ایج یہاں پر پچاس کروڑ ہو چکی ہے اور میں یہاں پر جائنٹ ٹو ہیڈر لاوہ ٹائٹن گارڈ بن گیا قائز آج کا وڈیو آپ کو کیسے لگا جرور سے کومنٹو بتائیے اور اگر آپ اس وڈیو کا پارٹو چاہیے تو کومنٹو پارٹو جرور سے لکھ دینا اور یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر وڈیو آ رہے ہیں ان پر کلک کر کے ان وڈیوز کو بھی دیکھ لیجی گا کافی ہی جاتا مزا آئے گا بائی بائی دوستو